کسی سیلیبرٹی سے پیار کرنے کی بھی اپنی ہی مشکلات ہوتی ہیں انسان اپنی لیو لائف میں کتنا بھی خوش ہو سیلیبرٹی کے فینس ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں ایسے ہی اس مووی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو جاننے کے لیے مووی انڈ تک دیکھئے گا مووی کی شروعات ایک عورت سول سے ہوتی ہے جس کی ڈیووس ہو چکی ہے اور وہ ایک سنگل موم ہے سول چالیس سال کی ہونے والی ہے اور ایک آرٹ گیلری کی مالکن ہے سول کی بیٹی کا نام ایزی ہے اور سول کے حضبن ڈینیل نے اسے دھوکہ دے کر ایک عورت سے شادی کر لی تھی اس لئے سول اسے ڈیووس لے کے ایزی کے ساتھ الگ رہنے لگی تھی سول کو ایزی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی اس لئے وہ اس کا بہت حیال رکھتی تھی سول کی دوست اس سے ملنے اس کے گھر آتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد ایزی کے دوست بھی وہاں آ جاتے ہیں ایزی کو اپنی دوستوں کے ساتھ ایک مشہور بینڈ پروگرام کے سنگر سے ملنے چانا تھا اس پروگرام کی ٹکٹس ایزی کو ڈینیل نے ہی لے کر تین تھی جو ایزی اور اس کے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام میں جانے والا تھا سول کی دوست اس سے اس کی 40th برڈے پارٹی کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر سول کہتی ہے اس بار میں کوئی بھی بھڑی پارٹی ارینج کرنے کا پلان نہیں کر رہی سول اس بار اپنی برڈے کو الگ طرح سے سیلیبرٹ کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کیمپنگ ٹرپ پر جانے کا پلان کرتی ہے سول کیمپنگ ٹرپ پر جانے سے پہلے ایزی اور اس کے دوستوں کو ڈینیل کے گھر چھوڑنے چاہتی ہے وہاں وہ ڈینیل اور اس کی پتی سے ملتی ہے سول پر ظاہر تو ڈینیل اور اس کی پتی سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے لیکن من ہی من میں اس کا دل ان دونوں کو کچھا چبانے کا کر رہا تھا ایزی کو ڈینیل کے گھر چھوڑنے کے بعد سول واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے سول کو واپس آئی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ڈینیل ایزی اور اس کے دوستوں کو واپس لے آتا ہے وہ سول سے کہتا ہے مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اس لیے میں ایزی کو شو میں نہیں لے جا سکتا لیکن تم یہ کام کر سکتی ہو سارے سیفکرفائسز کو سائٹ کرتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرنے چلی جاتی ہے سول اکیلے بیٹی بول ہو رہی تھی اور بس ٹائم گزارنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی تھی تب ہی ایک اعنوئنگ عورت سے بچنے کے لیے سول واشروم کا بہانہ کرتی وہاں سے نکل جاتی ہے تھوڑی مشکل کے بعد اسے واشروم مل جاتا ہے جب واشروم سے فری ہو کر وہ باہر آتی ہے تو وہاں ایک ہینڈسوم ٹیرنیجر لڑکا کھرا تھا سول کو لگتا ہے وہ واشروم استعمال کرنے آیا ہے لیکن جب اس پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہیلز اسی میوزک بینڈ کا حصہ ہے جس کا شو اس کی بیٹی یہاں دیکھنے آئی ہے یہی نہیں بلکہ یہ بینڈ اسی کی ہے جہاں وہ گلتی سے آ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے سول فوراں سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کرتی ہے اور اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے کونسٹ شروع ہونے سے پہلے سارا پینٹ آٹوگرافز دیتا ہے جہاں ایزی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آٹوگرافز لینے آتی ہے ہیلز یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ سول ایزی کی ماں ہے لیکن وہ پوری طرح سول پر لٹو ہو چکا تھا اس لئے فلرٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا کونسٹ شروع ہوتا ہے تو ہیلز اچانک سارے سنگلز کو روک کر کوئی اور ہی سونگ پرفارم کرنے کا کہتا ہے اور وہ سب بھی مان جاتے ہیں ہیلز یہ سونگ سول کو ڈیٹکیٹ کرتا ہے جو سول بھی سمجھ جاتی ہے اور بہت زیادہ سپیشل فیل کرتی ہے دونوں ہی اپنی ایج ڈیفرنس کو اگنور کرتے ہوئے اس مومنٹ کو انجوئی کرتے نظر آ رہے تھے پر پھر یہ سبحانہ ہواب یہی ختم ہو جاتا ہے نیکسین میں سول اپنی فورٹیت برڈے پارٹی میں اپنی عمر کے بہت سارے آدمیوں سے ملتی ہے جو اسے امپریس کرنے کے لیے اپنی جان لگا رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں آتا اور ہر سال کی طرح سول ایک بورنگ برڈے پارٹی سے جان چھڑوا کے رات بالکل اکیلے گزارتی ہے اگلے دن سول روٹین کے مطابق اپنی آرٹ گیلری جاتی ہے جہاں وہ کام میں لگی ہوئی تھی پر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی حلچل دیکھ کے وہ آفیس سے باہر نکل کر آتی ہے تو وہاں ہیلز کھڑا تھا جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دوبارہ کبھی ہیلز سے ملاقات ہوگی اپنے بڑے سٹار کے اپنی گیلری میں آنے پر وہ خوش تھی لیکن ہیلز کے ساتھ پہلی ملاقات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی لیکن ہیلز بلکل نورمل ایک کرتا ہے وہ ایک کسٹمر کی طرح اس سے کچھ اچھے آرٹ پیس دیکھنے کا کہتا ہے تب ہی سول دیکھتی ہے اس کی آرٹ گیلری کے باہر ہیلز کے فانس اور میڈلائی کٹا ہونا شروع ہو گیا تھا جنہیں دیکھ کر سول اور نروس ہونے لگتی ہے پر ہیلز کو اس سب کی عادت تھی وہ سول کو پریشان ہونے سے منع کرتے ہوئے کیلوری کھومنے لگتا ہے سول اسے ایک ایک کر کے گیلری میں موجود سب آرٹ پیسز دکھا دیتی ہے پر ہیلز یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ وہاں بہت کم چیزیں موجود ہیں آخر میں وہ ان سب کو حرید لیتا ہے جو سن کر سول کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا وہ ہیلز سے کہتی ہے شاید ہیلز کے لیے سب مزاک ہو پر یہ کام اور آرٹ سول کے لیے اس کی زندگی ہے اسے ایموشنل ہوتا دیکھ کر ہیلز اسے یقین دلاتا ہے کہ اسے واقعی یہ سب پسند آیا ہے اس لیے وہ انہیں حرید رہا ہے سول اسے بتاتی ہے کہ وہ میڈیکل پڑھنا چاہتی تھی لیکن کچھ حالات کی وجہ سے اسے آرٹ پڑھنا پڑا اس کی باتیں سن کر ہیلز اسے کہتا ہے سب لوگ مجھے میری پاپلیرٹی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن تم ان سب سے الگ ہو سول ہیلز سے کہتی ہے اس کے پاس ایک اور کمال کا آرٹ پیس ہے پر وہ یہاں نہیں اس کی دوست کے ویئر ہاؤس میں ہے ہیلز اسے دیکھنے کی ضد کرتا ہے تو یہ دونوں میڈیا سے بچتے ہوئے چپ کے اسے سول کی گیلری سے نکل کہ وہاں سے تھاک جاتے ہیں وہاں جا کر دونوں ایک دوسرے سے وہ باتیں کرتے ہیں جو شاید وہ خود سے بھی کرنا پھول چکے تھے جس وجہ سے دونوں میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے ویئر ہاؤس سے نکلنے پر ہیلز کو بھوپ لگتی ہے تو وہ سول کو کچھ کھانے چلنے کا کہتا ہے پر کسی پبلک پلیس پر جانا ان دونوں کے لئے پوسبل نہیں تھا اس لئے سول ہیلز کو اپنے گھر لے جاتی ہے وہ ہیلز کے لئے کھانا بنانے لگتی ہے اور سادھی ہیلز کے ساتھ باتیں کرتی ہے وہ ہیلز کو بتاتی ہے میری لائف میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایزی ہے پھر وہ اسے اپنی ڈیووز کے بارے میں بتاتی ہے کہ ڈینیل نے مجھے دھوکہ دے کر ایک عورت سے شادی کی وہ کہتی ہے یہی وجہ ہے میں کسی پر چلدی ٹرسٹ نہیں کر پاتی اسی وقت سول کو کسی کی کال آتی ہے جو سننے کے لئے وہ باہر جاتی ہے اور ہیلز پیانوں بجانے لگتا ہے پیانوں کی واضح سن کر سول اس کے پاس واپس آتی ہے اور ہیلز کو دیکھنے لگتی ہے وہ ہیلز کی طرف اٹریک ہونے لگی تھی اور ہیلز کو بھی وہ اچھی لگتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز آ کر قسم کرنے لگتے ہیں لیکن سول اسے روک دیتی ہے اور اسے اپنا اور اس کا ایج ڈیفرنس یاد کرواتی ہے ہیلز اس کی بیٹی کی عمر کا تھا اوپر سے ایک سیلیبریٹی اور اگر یہ بات باہر آ گئی تو ان دونوں کے لئے اچھا نہیں ہوگا ہیلز کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر وہ سول کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے ہموشی سے وہاں سے نکل تو جاتا ہے پر جانے سے پہلے اگلی ملاقات کی تیاری کر کے جاتا ہے یعنی وہ اپنی نشانی کے طور پر اپنی ووچ وہیں جان پوچھ کے چھوڑ جاتا ہے کچھ دیر بعد ایزی گھر آتی ہے تو سول نروس ہو جاتی ہے ایزی اس سے پوچھتی ہے آپ نروس کیوں ہیں لیکن سول اسے کچھ بھی نہیں بتاتی سول کو ہیلز کی ووچ نظر آتی ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اگلے سین میں سول کو موبائل پر ایک اننوم نمبر سے میسج آتا ہے یہ میسج دیکھ کر سول سمجھ جاتی ہے یہ ہیلز ہی ہے جو سول کو ملنے کے لیے نیو یوک بلا رہا تھا جس کے لیے سول منع کرتی ہے لیکن آخر میں وہ مان جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ہیلز کو مس کر رہی تھی جس کے بعد وہ اس کی بینٹ کی ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے پھر وہ فلائٹ لے کر ہیلز سے ملنے نیو یوک جاتی ہے جہاں ہیلز ایک ہوتل میں رکا ہوا تھا سول اس کے پاس جاتی ہے تو وہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے گلوز آ جاتی ہیں اس بار سول بھی خود کو نہیں روک پاتی اور ان دونوں کا رومانچ شروع ہو جاتا ہے ہیلز سول کو اس کا فیوریٹ کھانا کھلاتا ہے اس کے ساتھ ٹانس کرتا ہے اور اس کے لیے گٹار پر وہی دن بجاتا ہے جو اس نے سول کے گھر پیانو پر پلے کی تھی یہ دن سن کر سول کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے پالیٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہیلز سول کو اپنے اگلے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے مجھے نئے پروجیکٹ کے لیے یورپ جانا ہوگا جو سن کر سول اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ ہیلز سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی ہیلز یہ فیلز کر لیتا ہے اس لیے سول کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے جس پر سول منع کر دیتی ہے لیکن ہیلز کے بار بار کہنے پر اس کو ماننا پڑتا ہے اگلے دن وہ دونوں ہیلز کے اگلے کانسٹ کے لیے یورپ جاتے ہیں جہاں ہیلز سٹیج پر پروفارم کرتا ہے تو سول اس کی پروفارمنس کو بیک سٹیج پر بہت انجوائی کرتی ہے اس کی رپیرانگ زندگی میں ہیلز کے آنے سے رنگ بھر گیا تھا اور وہ ہر مومنٹ کو انجوائی کر رہی تھی سول ہیلز کی پوری میوزک ٹیم کے ساتھ کوئی مستی کرتی ہے اور ہر جگہ ان کے ساتھ جاتی ہے لیکن ہیلز کسی کو بھی اپنے اور سول کے رشتے کے بارے میں نہیں بتاتا اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو چھپ کر ڈیٹ کر رہے تھے اب وہ دونوں اکثر اکٹے ہی نظر آ رہے تھے اس لیے ان دونوں کے کولیگز کو ان پر شک ہونے لگا تھا کہ یہ دونوں پکا ریلیشنشپ میں ہیں لیکن پھر بھی کوئی ان سے کچھ نہیں پوچھتا سول اور ہیلز پیریس جاتے ہیں جہاں ایک ہوتل میں ڈینر کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو کیس کر لیتے ہیں لیکن کوئی ان دونوں کی فوٹوز بنا لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتا ہے پر یہ دونوں اس بات سے انجان اپنے فینٹیسی ورڈ میں کھوم رہے تھے ہیلز سول سے کہتا ہے ہم کام حتم ہونے کے بعد وکیشن پر جائیں گے وہ بتاتا ہے میں نے اپنے بینڈ میمبرز کے ساتھ ایک گھر لیا ہے جہاں ہم دونوں جائیں گے اور خوب مزے کریں گے ہیلز کا کام حتم ہونے کے بعد وہ دونوں اس گھر میں جاتے ہیں جہاں بہت ساری لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں پھر رہی تھیں یہ لڑکیاں سول سے کام عمر تھیں اس لیے وہ سول سے زیادہ سلم اور سمارٹ تھیں یہ دیکھ کر سول کامپلیکس کا شکار ہونے لگتی ہے اس لیے سوئم سوٹ کی جگہ فول بوڈی ٹریس پہن کر باہر سویمنگ کے لیے جاتی ہے وہ لڑکیاں سول کی عمر کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہیں لیکن ہیلز کو اس بات کی پرکل پرواہ نہیں تھی کہ سول اس سے پھڑی ہے ہیلز ماں سول کے علاوہ اور کسی لڑکی کو دیکھتا بھی نہیں تھا جس پر وہ لڑکیاں سول سے جیلس ہونے لگی تھی وہ لڑکیاں سول کی انسلٹ کرنے کے لیے اس سے اس کی پیٹی کے بارے میں پوچھتی ہیں تو سول شرمندہ ہونے کی بجائی بہت ہی نورمل انداز میں ان کی باتوں کے جواب دیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے اسی سمر کینگ میں گئی ہے ہیلز کے بینڈ کے لوگ سول اور اس کی عمر کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جو سن کر ہیلز کو گصہ آتا ہے تو وہ لوگ بات بدل دیتے ہیں پھر وہ لوگ سول سے پوچھتے ہیں تم اور ہیلز کیسے ملے تو سول انہیں اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتی ہے سول انہیں بتاتی ہے اس کانسٹ میں ہیلز نے میرے لیے کانا بھی کھایا تھا جس پر بینڈ کا ایک میمبر سول سے کہتا ہے وہ سون تو ہم نے کافی سمیں پہلے ایک عورت کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے بنایا تھا اور بات میں کبھی بھی کسی لڑکے کو اگر کسی لڑکی کو امپریس کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگ یہی کانا کہتے تھے یہی نہیں ہیلز تو ایسا پہلے بہت سائی لڑکیوں کے لیے کر چکا ہے یہ سن کر سول کو بہت برا لگتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے بھی ٹریڈ فیلز کرتی ہے وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اسے جاتا دیکھ کر ہیلز اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے تو سول اسے کہتی ہے تم 20 سال کے ہو اور میں 40 سال کی ہمارے بیچ 20 سال کا ایج ڈیفرنس ہے اس لئے ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں رہ سکتے ہمیں اپنے ریلیشنشپ کو یہی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ڈینیل نے مجھے جو تکلیف پہنچائی میں وہ سب دوبارہ نہیں برداشت کر سکتی سول اپنا سمان پیک کرنے لگتی ہے وہ ہیلز سے کہتی ہے میں اپنی ایج کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں جس پر ہیلز اسے سمجھاتا ہے مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سول غصے میں ہیلز کی کوئی بھی بات نہیں سنتی وہ ہیلز کو اس کی ووچ واپس کر دیتی ہے اور پھر فلائٹ لے کر واپس لوگ سے انجلیس آ جاتی ہے گھر آ کر اسے وہی پینٹنگ نظر آتی ہے جو سول کو بہت پسند تھی اور اس نے ویر ہاؤس میں ہیز کو دکھائی تھی ہیز نے وہ خرید کر سول کو گفٹ کر دی تھی پینٹنگ دیکھ کر سول خوش تو ہوتی ہے لیکن اپنے ریلیشنشپ کے ہتم ہونے پر اتاس بھی تھی کیونکہ وہ بھی ہیز سے پیار کرنے لگی تھی اگلے دن ڈینیل سول کے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے ایک دوست نے تمہیں ایک فیمس میوزک بینڈ کے میمبر کے ساتھ کنتے دیکھا ہے جس پر سول اسے کہتی ہے وہ میرا کلائن تھا پھر ڈینیل کے جانے کے بعد اس کی وائف سول کو بتاتی ہے میں ڈینیل کو چھوڑنا چاہتی ہوں سول کو سن کر کوئی افسوس نہیں ہوتا کیونکہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی پھرتا بھی ہے رات کو سول کی دوست اس سے ملنے آتی ہے تو سول اسے اپنے اور ہیلز کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے کلوز آئے لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا سول کہتی ہے میں چانتی ہوں یہ سماج ہمارے رشتے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا اس لئے میں ہیلز کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی اگلے دن ہیلز سول کو میسج کر کے انٹرنیٹ سے دور رہنے کا کہتا ہے کیونکہ کسی نے ان دونوں کی پیریس کے فوٹوز کو لیک کر دیا تھا سول انٹرنیٹ پر اس بارے میں سرچ کرتی ہے تو اپنی اور ہیلز کی فوٹوز دیکھ کر کھپڑا جاتی ہے سول کے قریبی لوگ بھی اسے میسج کر کے اس بارے میں پوچھتے ہیں لیکن وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی سول اپنے دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کے لیے جاتی ہے جہاں بہت سارے لوگ اس سے اسی فوٹوز کے بارے میں پوچھ کر تنگ کرتے ہیں جس پر سول پریشان ہو جاتی ہے اسے سب سے زیادہ ٹینشن تو ایزی کی تھی اگلے سین میں سول ایزی کے کیمپ سے واپس آنے پر اسے لینے چاہتی ہے تو وہ اس سارے سکینڈل کی وجہ سے سب سے دور اکیلی کھڑی تھی ایزی سول پر گصہ تھی تو سول اسے ساتھ اکیلے میں بٹھا کر بات کرتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے سول اسے معافی مانتی ہے جس پر ایزی کہتی ہے آپ کو مجھ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا میں آپ کو ہر حال میں سپورٹ کرتی ہوں جو سن کر سول ایموشنل ہوئے اسے حق کر لیتی ہے سول ایزی کو بتاتی ہے لوگ ہمارے رشتے کو اس لیے پسند نہیں کر رہے کیونکہ میری ایج ہیز سے زیادہ ہے اگر وہ مجھ سے بڑا ہوتا تو لوگوں کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا سول کافی اداس ہوتی ہے پر اپنی بیٹی کا سپورٹ ملنے پر وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ اب سے وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گی بلکہ صرف اپنی فیلنگز کی پرواہ کرے گی یعنی وہ ہیز کے ساتھ اپنا ریلیشن آگے بڑھانے کا سوچتی ہے یہی سوچ کے سول ہیل سے ملنے چاہتی ہے اور اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاتی ہے سول کا اپنے لیے پیار دیکھ کر ہیلز ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے ماف کر کے کس کر لیتا ہے سول اسے کہتی ہے اب مجھے اپنی عمر کی وجہ سے اپنے رشتے پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ان دونوں کے ریلیشن میں ایزی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اب سول اور ہیلز دونوں کھلے عام باہر گھونتے تھے اور تینوں ایک ساتھ ایک گھر میں فیملی کی طرح رہنے لگے تھے ان کی لائف میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن ان کے ہیٹرز ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے یہی نہیں اس سب کی وجہ سے ایزی کی منٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہونے لگی تھی وہ اپنی ماں کے لیے جتنا بھی سٹرونگ ہونے کا ایکٹ کر سکتی تھی اس نے کیا تھا پر اب چیزیں اس کی برداد سے باہر ہو رہی تھی جس پر وہ ڈینیل کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو دیکھ کر سول پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے یہی نہیں میڈیا بھی لوگوں کے اس کے لیے عجیب و غریب کمنٹس دیکھ اس کا بھی صبر جواب دے دیتا ہے اور وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے نیکسین میں ہیز جب اپنے شو کر کے واپس آتا ہے تو سول اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس سے بریک اپ کر لیتی ہے یہ فیصلہ ان دونوں کے لیے بہت مشکل تھا پر یہ تو وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ ساتھ رہنا ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ دونوں اچھے ٹامس پر سب ہتم کر دیں اس کے بعد سینز کچھ سالوں بعد شفٹ ہوتے ہیں جہاں سول ہمیشہ کتنا اکیلی لیٹی ہوئی تھی جب اچانک ٹی وی پہ ہیلز کا انٹرویو آتا ہے جو ابھی بھی اسے بھلا نہیں پایا تھا اور انٹرویو میں کہتا ہے کہ اسے یقین ہے اس کی اور سول کی سٹوری کی ہیپی اینڈنگ ضرور ہوگی جو سن کے سول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگلے دن سول کی کیلری میں ہیلز واپس اتنے سالوں بعد اس سے ملنے آتا ہے اب ہیلز وہی فیمس ایکٹر نہیں تھا کیونکہ وہ ایجٹ ہو گیا تھا اس لئے لوگ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے وہیں ایزی بھی اپنی لائف میں آگے پھڑ چکی تھی اس لئے ہیلز اور سول کے بیچ اب کوئی رکاورٹ باقی نہیں رہتی اسی کے ساتھ دونوں ایک ایموشنل رومانٹک قس کرتے ہوئے اپنی ہیپی اینڈنگ کو پہنچ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہی اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ